موسیقی 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 موسیقا کہاں تو ایسا کر تیرا اور پیرا پوری جنمہ کا سمبند ہوگا اسی جیسے آج یہاں آیا ہے آج میں تجھے اشیروا دیتا ہوں تُو یہاں سے میں سیدھا سردھارشن جا رہا ہوں تُو سردھارشن کو آجا اس کو گرومنتر بھی نہیں ملو اس کو کیا کرنا ہے یہ بھی نہیں ملو اس نے یہ بھی نہیں بجا کہ سردھارشن ہے کہاں سرامن اکھریشان جیسے ان کو اشیروا دیا اور کہا کہ تُو سردھارشن آجا وہ نیپال کرینے والا تھا تو بولے پربو آپ چلتے رہو میں آپ کی پیر کی قدم جہاں جہاں دیسے پڑھیں گے میں آپ کی پیچھے پیچھے آ رہا ہوں سوامن اکھریشان جی چلتے ہوئے گے کم سے کم ایک سو قدم چلے گے سوامن اکھریشان جی ادرش ہوگے ان قدموں کو ایک چلتے ہوئے آیا اور وہاں قدم چلے گے تو اس کے امکھوں سے آسو آگے اور وہ وہاں نمسکار کر لے گے پراتھنا کرتے ہوئے بیٹھ گیا کہ پربو آپ آگے قدم نہیں دکھ رہا ہے میں کدھر سے آ ہوں کدھر آپ سے ملوں کہاں ملوں کس طرح کرنا ہے مجھے اور پھر جب آنکھ اکھریشان جی جانے ہوئے اس کے دکھا پھر وہ بھاگتے بھاگتے اس کے پیچھے کر رہا کہتے ہیں کہ وہاں اس طرح چھم میں نے بھاگتا رہا چھم میں نے گروہ جی اس کو بھاگاتے تھے یہ اس کو یہ بھی منطر بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا چاہیے لیکن جب جیسے ہی وہ منصرور کو پار کر گیا تب گروہ جی جدھر ہو گئے ارے اتنی دور چلا آیا تو دیکھتا نہیں تو اس کے پاؤں میں پھٹیتے چھالے پڑ گئے تھے تو اس کے پاؤں میں کانٹے چھو گئے تھے اس پرکار تھا سارے پتھر ساری سارے شریف لغروبان ہو گیا تھا اس کو یہ یوں بتا نہیں تھا کہ وہ چلتے ہوئے آ رہا ہے گروہ جی نے پھر آیا اور میں آ رہا ہوں اسی سکتی سے وہ چل رہا تھا گروہ جی نے اس کو وہاں شیف لیکشہ دی اور اپنا گروہ منطر کا ایک مشیش منطر گیا کہ جو چلتے سمیں اس کو کسی پرکار کا کشت نہ ہو اور وہ چلتے ہوئے میں جہاں تک یا ہوں وہاں تک آئے گروہ جی کو کیوں اس کے اوپر کرپا ہوئی وہ کون تھا اور اس کو کیا ترنا چاہتے تھے گروہ جی یہ معلوم نہیں کہ اول اس کے نشتہ اور اس کی سیوہ سے گروہ پرسند ہو گئے تھے جو اکیس دن تک وہ نہ سویا تھا نہ کوئی کھایا تھا گروہ جی کی سیوہ میں سیوہ رت تھا اس کی سیوہ سے پرسند ہو گئے اور گروہ جی نے اس کو وہ سی تھا سمائی کی پات چاہیے مانت سرور سے گروہ جی نے اس کو راستہ بتایا اور کہا کہ یہ منطر بولتے ہوئے آجا وہ مامان منطر بولتے ہوئے آگے چلے گیا چلے جانے کے بعد سیدھاشن کا جائسہ ہی دوار آیا وہاں بھہروہوں نے دوار پاک پر دوار پر ان کو روکا اور کہا کہ تُو کہاں جانا چاہتا ہے تُو کون ہے تیرے یہ سب تیرا تیرے آکار ری حرثی ہے کیا ہے تُو یہ کیا بات ہے تُو کیا جاتا ہے تو انہیں کہا سوامی نکھلیشوان جی سریدھاشن میں آئے انہوں نے مجھے آنے کے لئے کہاں میں یہاں آیا ہوں سوامی نکھلیشوان جی کہے اس کا پرماڈ کیا ہے کہ سوامی نکھلیشوان جی نے تمہیں کہا ہے کہتا ہے کہ یہاں نکھلی کے لئے پرماڈ ہے ترے پاس کوئی انہیں کہا پرماڈ نہیں ہے یہاں کیونکھل ان لوگوں کو ہی پرویش مل سکتا ہے یہ انہوں نے تین مہا مہاکالی ویڈیاں مہاکالی ویڈیاں مہاکالی ویڈیاں مہاکالی ویڈیاں مہاکالی ویڈیاں کہ یہ کون ہے کہ اے ہاں تک ایسے آیا اور اس نے اس کی اتنی بڑی کہ اس نے کچھ تیول گروہ جی کا وہاں منتر وہاں وشیش منتر جو اس میں منتر کو کہتے ہوئے ہیں سوامی انٹریش ران جی اسے اٹھایا اور اس کو وہاں کی دولی کا بسم لگاتے ہوئے کہا کہ تو یہاں پہنچ گیا وہاں مانگ اس نے کہا ہاں میں پہچا ہوں میں پہنچ گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ سبھی لوگوں نے پوچھا کہ ہم اتنے ہزاروں سالوں سے تفسیہ کر رہے ہیں ہم یہ سب کر رہے ہیں سوامی انٹریش ران جی آپ نے اس واما کو یہاں دیتے پوچھا اس کے پھٹے پھٹے کپڑے ہیں اس کے پاؤں میں چھالے ہوئے ہیں اکھر یہ ہے کون آپ اسے کیا جانتے ہیں تو سوامی انٹریش ران جی کہتے ہیں یہاں ایک میرا سیوک ہے اس نے میری اکیس دن تک سیوہ نرنگ کو شروع سے سیوہ کی تھی میں نے اس کو دیگویاوخ منتر سے اس کو منتر گیا تھا اور وہ اس منتر کو انچارا کرنے بھی نہیں آتا اس نے ہم منتر کیا اور آن اس سردھا شرم میں پہنچیا ہے سبھی سردھا شرم کی یوگی ہوئے آج ست ہم نے آپ نے ہمیں دنویو منتر نہیں بتایا میں نے کہا آپ نے سیوہ کہا کہ میری اس کے صحیح کی سبھی لوگ مستر میں لے گئے کہ سیوہ کا بھاؤں کیا ہوتا ہے اور کس طرح آگے جانا جاتا ہے انہوں نے تب گریج نے کہا کہ 21 دن تک بینا نیمد بینا سوئے بینا کھائے بینا آپ نے اس کے اس میں سیوہ کی تھی اور اس کی سیوہ کو دیکھ کرنا پرسند ہو کر اس کو یہاں میں نے منتر گیا ہے اور یہاں منتر آج میں بھی آپ کو دیتا ہوں جو 41 دن اس منتر کو کرے گا آپ کی جیون میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں سیدھا شرم میرے ساتھ آپ کی جیون میں اٹھنے آئے گی آپ کو تھیلی آئے گا آپ سامرثوان جیون جیئے گی اس میں کہول آپ کو گروہ بھوٹی کا آپ کے پاس رکھنا کر 41 دن تک اس منتر کو کرنا ہے جیون میں اگر میرے ساتھ آنے کی قریہ آپ کو کرنی ہے دونہ ہاتھ اگر اوپر اٹھانے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھول لیانا ہے تو اس تین سال کے لئے نئے بیوی بچے کہتے ہیں آپ رہے آپ کے بیوی بچے آپ کا دھن آپ کی نوکری آپ کا سب کچھ آپ کو مبارک میرے اسی دارشن کے میرے گروہ مجھے مبارک ہے میں ان کو لے کر چلوں گا میں اس منتر کو گروہ بھوٹی کا کے ساتھ از دیکشا فرلان کرتے ہوئے ان صحبتوں کو دکھا جنہوں نے اپنے جیون میں کم سے کم ایک بار تو سوالہ گروہ مطر جٹ کیا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتا دو کس نے اپنے جیون میں سوالہ گروہ مطر جٹ کیا ہے پرور نہ کیا ہے جنہوں نے سوالہ گروہ مطر جٹ کیا ہے وہی لوگ گروہ بھوٹی کا لے کر یہاں آئے میں اس دیویو گروہ مطر کو آپ کو بھردان کرتا ہوں اور آج گروہ جنما جیون کے دن ہم گروہ جی کے پاس انکل پر جائیں گی ہم کبھی جیون میں اسمارت جیون نہیں جائیں گے پربو آپ کی نام سے جائیں گے تو ہم پیر کی نیجے بھی جائیں گے تو سامرٹھان دس لوگوں کو لے کر جائیں گے دس لوگوں کے ساتھ جائیں گے یہ بات کرتے ہوئے آپ پرمان کریں گے کہ گروہ جی ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے بن جاؤ یہ پرارتھان آج کے دن ہوگا اور آج کے دن یہی بات کرنے کے لئے اس دیمیو کمتر کو آپ کو پردان کروں گا آپ اس سے پہلے آج گروہ جن مجھوس پر پہلے گروہ دکھشا کی پہلے سامر کی گروہ دکھشا لیں گے اس کے بعد دیمیو کمتر کو دکھان کروں گا جو شیشی کی جیون کی بہت ایک چینل شیمہ کی دکھشا کہہ رہی گئی ہے جس کے ساتھ جس کو یہ دیمیو کمتر کو دکھشا پرامت ہوئی وہ سنسار کا سرم سے اس تششیشے کہہ رہایا گیا میں آپ کو اس لئے دے رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے آپ کی پیچھے دھن دولت بچے کے سارے پیڑے نوکریہ سب پڑے ہوئے ہیں آپ کی پیچھے اور کیا کیا نہیں ہیں آپ کی سندر کا آپ کا جیون آپ کی سکھ سمپتی یہ ساری چیزیں آپ کی پیچھے پڑے ہوئے اور آپ اس کے چھوڑ کر مجھے میرے پال میرے ساتھ نہیں آئیں گے یہ مجھے گیارنٹی ہے لیکن کم سے کم وہ تیمیو کم منتر تو آپ کی پیون میں کوئی نہ کوئی پرکاش دالے اس لئے اس منتر کو آپ کو دی رہا ہوں اور دہ رہا ہوں کہ آپ اس منتر کو کریں پہلے گروہ جی کی سامان دیکھشا پڑا کروں گا آپ سب لوگ دیکھشا کے لئے گھتیت ہو جائیں جو لیے ہیں جو نہیں لیے ہیں وہ سب لوگ دیکھشا کے لئے ہوئے دیت ہو ہاتھ جڑے گروہ برحمہ گروہ بشنو گروہ بشنو گروہ دیو مہشورا گروہ ساکشات پڑا کرمہ تسمائی شری گروہ سوامی شری سچید آنند ساتھ گروہ پریام شری نکلے شورانند سوامی ماما ساتھ گروہ 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 مہشورا گروہ ساکشات پربراہ تسمائی شری گروہ نمہ مہشورا آپ کا بائیہ ہاتھ لے پرکھو ریٹین سا پھرکھو ممند گروہ مہشورا اوہم پرمتتتو نارا نمہ گروہ نمہ اوہم پرمتتتو نارا نمہ نارائے نائے گروہ بھیو نمہ اوم پرما تتوائے نارائے نائے گروہ بھیو نمہ اوم حریم مما پران دےہ روم دروم چیتنیا جاکرے حریم اوم نمہ اوم گروہ دیو بتائے وید مہ پرپرمائی دی مہی پرنو ستگرو پرچو دیا میں آج آپ کو جو دیویو بھانتر کے بارے میں بتا رہا تھا پندریق نام کے ایک مشنو بھکت ہو کے گئے وہ مشنو بھکت بھی کسی پرکار بھگوان کی بھکت تھے اور انہوں نے اپنے بھگوان کی آرازہ آنکھی تھے وہ اپنے آپ پر بہت ستی کے ساتھ رہے گروہ منتر جب کرتے رہے لیکن ان کو کبھی بھی سنسار کی بارہ لگائی تھی کہ میری بیوی ہیں میرے بچے ہیں اس کا کیسہ ہو کیا ہو لیکن ستیتا پر جیتے تھے اور روز گروہ منتر کو کرتے تھے وہ ایک بار ان کو اپنے جیون پر ہی گھرنا ہوئی اور وہ جنگل میں جا کر کچھ دل بتانے کیلئے جنگل میں گئے اور پھر نشتہ کی ساتھ گروہ منتر جب کرتے رہے ان کو ایک بار دھیان میں لگے تو ان کو دھیان میں لگ جانے کی بار کم سے کم دس دن ہو گیا ان کو اس دھیان سے نہیں چھوٹے جب دھیان سے نہیں چھوٹے تو وہاں سے مہاشرین نارد جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ کون بالک یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ آئے اور اس بالک کو اٹھا کر بولے تو کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں تپسیا کر رہا ہوں ملے سنسار بھر میں میری بیوی بچے گھردار یہی لگتا ہے میں تبھی بھگوان نارائن کو دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا اس کی چلتہ بنی ہوئے اور انہوں نے پچھا نارد سے آپ کو انہیں آئے مینہ ہوگا ہے اس جنگل میں آپ کس لے آئے تو انہوں نے کہا میں بھی وشنو بھکت نارائن نارد ہوں اور انہوں نے کہا کہ مجھے وشنو بھکتی کہا کرنے کے لیے نارائن کے درشتی کے لیے کیا کرنا ہے تب نارد مہارشن نے جو دیویوغہ منتر دیا اور اس منتر سے پوڑھلی ساکشات بھگوان وشنو کی وشنو کی درشن کو پاتھ ہوئے ایسے ہی اس منتر کو ایسے ششوڑن ہیں جو اپنے جیون میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں سامرتھوان جیون جیون جینا چاہتے ہیں اپنے ماتا پتا بھائی بھائی اور لوگ کلیان کرنا چاہتے ہیں ایک سامرتھوان جیون اسمرتھ جیون نہیں جینا چاہتے ہیں وہ جیویوغہ منتر کو پور نشتہ کے ساتھ جس نے کیا اس کے جیون میں کم سے کم یہ جیون نہیں تو اگلا جنب تو اس کے لئے ایک سیسٹ جیون دہلائے گیا میرا کرتو ہے آپ کو مارگ بتانا آپ کے سامرتھوان کو مٹانا اور سامرتھوان کی طرف لی جانا یہ میرا کرتو ہے میں کرتو کی نشتہ اب میں ششے کے ناتے کرتو میں نباتے ہوئے میں آپ کو اس دیویوغہ منتر کو دے رہا ہوں آپ گرگوٹی کا لے کرنیاں آئیں اور آپ کے ہاتھ میں سپٹک مالا پڑھ رہیں میں اس کے بعد میں دیویوغہ منتر دیتا ہوں دیویوغہ منتر آج گرگوٹی کا لگتر تمہاری لیے اگر میں کہوں تو ایک گفت ہے جو جیون کا پہلا ایسا منتر ہے جو تمہیں سیدھاشن تک پہنچ آئے گا آج نہیں تو کل نہیں تو اگلے زند میں ضرور ایک آری ہوگا اس دیویوغہ منتر کو آج پہلی بار میں دے رہا ہوں بری بری کام اپکے ہاتھ میں لگتر اس منتر کو کرنا ہے اور یہ تمہیں تمہارے جیون میں جتنے بھی اڑچنیں آئے ہیں اس اڑچنوں کو نیوانٹ کرتے ہوئے تمہیں گروہ تک پہنچانے کی پریہ کرے گا اور تم آگر چلتے چلتے میرے ساتھ چلتے رہو تو میں اتنے بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ سوامین اکھلے شاہد بھی تمہیں ضرور درشن دیں گے اس دیویوغہ منتر اور گروہ بٹی کا ساتھ اشیرواد دیتا ہوں کہ آپ کو یہ کاری کریں میں ساتھ مینٹ کا سمیں آپ کو دیتا ہوں